اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک این وزن سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کاروباری مارکٹ سے بھی محصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیئی سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پر ہمارا تجزیت اسی کے ساتھ آپ کو اگاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹرال اور تک بی ٹی سی کی ممکنہ تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹوین کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنویڈ کرنے کا ایڈیا کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اکارڈنگ ٹو دا فریش بی ٹی سی ٹیکنیکل انیلیسز اسی کے ساتھ دوستو فشلے بارہ گھنٹو کی جو مین خبریں ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں ان میں سے اس وقت گری سکیل اور ایتھیریم سے جڑی اہم نیوز جو کہہ مارکٹ میں گردش کر رہی ہے اور کیونکہ ایتھیریم کے ایٹی ایف کی دوستو یہاں پر دنیا امیدیں لگائے بیٹھی ہے اس کی جو اپروبل ہے اس کے چانسز یہاں پر دے بائے دے تھوڑے سے کم ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے ایسی سی کا اس وقت ایتھیریم کے ایٹی ایف کے اوپر کیا سٹانس ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس ہوگی سو گائیز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایک این ویڈیو کا نوٹیپکیشن مزتا ہو تو بیلائیگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائیز بھی ڈائیٹ سے لے کے اب تک بی ٹی سی نے اپنی جو میکس ریزسٹنس ہے اسے سٹرونگ کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی ہے اور ایتھیریم کا ہمارا ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ کا ٹارگٹ ایک مرتبہ پھر سے سکسیسفل رہا ٹھیک ہے اور اگر ہم یہاں پر بات کریں کیپلائیزیشن کی تو تین سو ملین کا یہاں پر اضافہ ہوا ہے جو بالکل غیر معمولی ہے اور اگر ڈومینس کی بات کریں تو ابھی ڈائیٹ سے لے کے اب تک ڈومینس جو ہے وہ ایکیوریٹ لی پوائنٹ ٹین پرسنٹ اضافے کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے جو بی ٹی سی کے لیے کسی حد تک سٹرونگسٹ سائن ہے لیکن اتنا کوئی خاص میرے لیے نہیں اب اگر دوستو ہم یہاں پر بی ٹی سی کو دیکھیں تو وہ کونٹینیوزلی فورٹی پلس ہونے کی کوشش میں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور لاسٹ میں دوستو کیونکہ ہم بی ٹی سی اور دینیم کی بات کرتے ہیں پہلے چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف سو گائز اس وقت جو ایسی سی کی جانب سے ڈیلے کی نیوز مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے کوئی یہ نئی نیوز نہیں ہے ہاں وہ بات علاق ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی افسر کے ٹیبل پر ایک پیپر بار بار رکھتے جائیں اور وہ ڈینائے کرتا جائے لہٰذا وہ اپنی نیکسٹ ڈیٹ مئی کے اندر دے چکے ہیں جس کو ابھی یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیریکٹلی تین سے ساڑھے تین مہینے کا عرصہ پڑا ہوا ہے لیکن جب بھی یہ خبر مارکٹ میں آتی ہے تو ایتھیریم کے پرائز آپ کو جو کہیں تھوڑے سے ڈاؤن ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور کیونکہ جو مارکٹ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں وہ خبروں کے اوپر ہی چلتے ہیں تو یہ سینٹیمنٹس کے اوپر اس وقت بلیک روک کا جو سٹانس ہے وہ کلیر کٹ یہی ہے کہ ہم ایتھیریم کو اب یہاں پر پرموٹ کریں گے لیکن جو سیکیورٹی ایکسینج کمیشن ہے ان کا ماننا ہے کہ جو یہاں پر بٹکوائن کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے یہاں پر چانس رہے گا ایتھیریم کے ساتھ بھی کلیر کٹ ایسا ہونے کا لیکن ہمارے پاس دوستو یہاں پر جو سرکمسٹانسز بن رہے ہیں ایتھیریم کو لو پر بائی کرنے کے وہ ہمیں چھوڑنے نہیں چاہیے اور لو کی سیچویشن کیا مزید ہو سکتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ہر بارہ گھنٹوں کے بعد یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں اب بڑھتے ہیں دوستو گریسکیل کی سٹل بائنگ اور سیلنگ کی طرف سو گریسکیل کی جو مومنٹ ہے وہ یہاں پر بیٹی سی کے پرائیس کو حد سے زیادہ ڈسٹرم کر رہی ہے اور دوسری جانب ایٹی ایف کے شکل میں اینرجی بھی دے رہی ہے گریسکیل جی بیٹی سی has moved more than 100 کے بیٹی سی to exchange since sport bitcoin ایٹی ایف launch یعنی کہ ان آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ approve کے دن کو ہم ڈال دیتے ہیں 11 جنوری پر اور آج ہے 25 جنوری ان 14 دنوں کے اندر per day 1 billion کی یہاں پر دوستو جو transactions ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر بیٹی سی کے پرائیس کو بہت زیادہ outflow کی وجہ سے دجکہ برداشت کرنا پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو exit کا سلسلہ ہے گریسکیل کے یوروک نہیں رہا 25 billion کے ان کے پاس دوستو total gbtc موجود تھے جن میں سے یہاں پر ہم 14 billion کا اخراج دیکھ چکے ہیں یہ بہت بڑا اخراج ہے اور اب 14 billion کے ایکورڈنگ ہم نے lose کی ہے بیٹی سی کی total strength 9000 ڈالر کی بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 10000 ڈالر کی تو پر اگر اس کو ہم match کریں amount کے ساتھ اگر میں غلط نہیں ہوں تو پر 1 billion کے اوپر یہاں پر بیٹی سی کا 1000 ڈالر کا level گر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو کیا ہم 30 کے ایک آچہ رہا دیکھیں گے کیا یہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتے definitely رکھنا چاہتے ہیں 100% رکھیں گے اور یہ 25 billion کی دوبارہ buying بھی یہاں پر ہو سکتی ہے اگر ہوتی ہے تو کیا بیٹی سی یہ lawyer پر buy کر کے اوپر نہیں لے کر آئیں گے تو دوستو یہ policy ابھی تک میری ذاتی طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کو جتنا high btc کا price مل رہا ہے یہ اس کے اوپر اپنی جو بیٹی سی ہیں اس کو cash کروا رہے ہیں ظاہری بات ہے جس نے 49000 پر بیٹی سی سیل کیا تھا آج اسے 39000 پر لینے میں کیا problem ہے تاس ہزار ڈالر کا تو ویسے ہی low ہو گیا دوستو یہ چیزیں market میں جو ہے ہم پچھلے تقریباً 10 زن سے قریب سے دیکھ رہے ہیں تو کوئی بھی شخص جو 10-10 upper level پر نکل چکا ہے وہ یہاں پر کتن بھی جو کہ ہے break نہیں لگانے والا اب buying کرنے پر ٹھیک ہے اور اگر ان کے mind میں 30k کا level بھی ہے یہ میں آپ کو supposed to be کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے تو پھر کسی نہ کسی حد تک یہ buying جو ہے دوستو after 30k رک جائے گی اور پھر اس کے price یہاں پر دیکھنے کو ہمیں boost بھی یہاں پر دکھا سکتے ہیں کیونکہ آگے ہے btc halving ٹھیک ہے جس کو 100 سے بھی کم دن یہاں پر باقی رہ گئے ہیں اور این ممکن ہے کہ market halving کے قریب جا کر کے دوبارہ 48 سے 50,000 ڈالر کا high لگائے اور پھر جب halving ہو جائے تو market جو ہے پھر سے جو اپنے price میں کم ہونا شروع ہو جائے اور اس وقت بھی دنیا اپنی maximum selling یہاں پر کرے گیا بڑھتے ہیں market کی طرف so guys now we are in the market لیکن ہمیں یہاں پر مسلسل grey scale کی جو exit ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی اب بڑھتے ہیں دوستو bnb کی support and resistance کی طرف تو دوستو bnb کے ہماری 286 اور 294 کی support and resistance تھی جس کے اندازے کے این مطابق یہاں پر bnb نے 292 سے directly 287 کا low دیا اور high رہا 290 کا اب ہم دوستو یہاں پر comparison کریں گے 287 سے 290 کا تو ہمیں یہاں پر تین ڈالر support trading کے اندر ڈیکھتے ہوئے generate کرنے کو ملا اور یہاں پر bnb دوستو میں بھی اگلے آنے والے ایک ہفتے سے دو ہفتے کے درمیان دوبارہ 260 250 کے درمیان دیکھنے کو ملے اب بات کرتے ہیں دوستو فیوچر کی position کی 292.80 پہ دوستو ہم نے 1.30 سینٹ کی short trade لینی تھی جو ہماری bnb میں 100% successful رہی ٹھیک ہے اور ابھی یہاں پر ہم نیکس market کے لیے bnb کو جس level سے utilize کریں گے وہ ہے دوستو 284 سے 293 کا یہ support trading کے لیے ہے دوستو اور 292 سے ہم دوبارہ 1.50 سینٹ کی short trade لیں گے bnb کے اندر اب بات کرتے ہیں دوستو سولانا کی جس کی ہماری یہاں پر support تھی 82.30 یہ 82.30 ہی یہاں پر رہے گی اور اسی کے ساتھ ہماری 86.50 پہ 45 سینٹ کی short trade تھی جو سولانا میں successful رہی نیکس market کے لیے سولانا کی support trade دوستو current resistance کے مطابق low 6$ ہی بنتا ہے چاہے ہمیں اس کے لیے wait کرنا پڑے اور اگر ہم بات کریں short کی تو 88.30 پہ آپ پھر سے 45 سے 50 سینٹ کی سولانا میں short trade لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو xrp کی جسے ہم utilize کریں گے دوبارہ سے 0.50 30 پہ اور polka dot کے price میں یہاں پر مسلسل جو ہے کہ ہمیں تھوڑی سی resistance دیکھنے کو ملی ہے یعنی کہ ہمارا target تھا 6.15 کا اور جو dot coin ہے دوستو وہ 6.39 سے نیچے نہیں آسکا بلکہ early in the morning اس نے 6.53 کا high دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ یہ اپنی resistors کو مضبوط کر رہا ہے تو next market کے لیے ہم 6 اشاریہ 25 کو پہلی ترجی دیں گے اور chain link میں ہماری جو future کی trade تھی دوستو یہاں پر صرف اور صرف 20 cent short کی sorry 35 cent plus کی یعنی کہ 13.85 پہ ہم نے 35 cent کی long trade لینی تھی تو یہاں پر دوستو اتفاق سے chain link 14 ڈالر سے نیچے آ ہی نہیں سکا bid get exchange پر یہ آپ کو 13.98 پہ دیکھنے کو ملا ہوگا لیکن ہمارا target یہاں پر hidden نہیں ہوا future کا یہ ہماری تقریباً سمجھ لیں کے پہلی position ہوگی chain link کی جو یہاں پر utilize نہیں ہوئی البتہ chain link نے جو up moment پکڑا وہ 14.25 کا تھا تو اس کی resistance یہاں پر تھوڑی سی week دکھائی دے رہی ہے ہم اس coin میں مزید یہاں پر دوستو 14.20 پہ یعنی کہ 14.20 پہ جب chain link جاتا ہے تو آپ یہاں پر اس میں 30 cent کی short trade کو دوبارہ repeat apply کر سکتے ہیں یونیسویب کا دوستو ہمارا target تھا 5.75 کا sport trading کے لیے ہم نے اسے utilize کیا ہائی رہا 5.88 سے یعنی کہ یہ تقریبت 13 cent کی ہمارا لیے trade تھی اس market کے اندر ہمیں جو دوستو ہمارا جو دائرہ کار ہے trade کا وہ تھوڑا سا اور smart کرنا پڑا ہے 13 سے 18 cent کا کیونکہ market جو کہ ہے وہ ابھی بھی back the screen ہم اگر بات کریں تو low momentum ہی create کر رہی ہے تو 5.65 تک کی next move ہمیں اس میں low پہ دیکھنے کا مل سکتی ہے اور یہ ہوگا دوستو اس کا first step اب بات کرتے ہیں apt کی جس کی discussion میں نے آپ کے ساتھ میں ڈائیٹ میں کی تھی اس کے مطابق ہی یہاں پر apt دوستو work کر رہا ہے لہٰذا 8.42 سے 8.63 کے درمیان ہی یہ move کرتا رہا جس بھی دوست نے 8.42 سے 8.63 کے درمیان اس میں future trade یا sport trade ان کو یہاں پہ 21 cent کی trade دیکھنے کو ملی لیکن اب یہ دوبارہ آپ کو اتنی resistance دکھاتا ہوا نہیں ملے گا کیونکہ اب اس کی resistance جو ہے وہ آنکہ slow ہو گئی ہے اور ایک فارمولا آپ کے ساتھ 12 سے 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلتا next market کے لیے apt ہمیں دوستو یہاں پر 7.90 سے 8.05 تک کا لو دینے کے بعد 8.18 کا recovery level دے سکتا ہے آپ اس میں due diligence ضرور کریں گے اس کے بعد ldo یہاں پر دوستو 17 cent کی recovery لے کر کے آیا ہے اور fill coin میں ہمارا جو target تھا 4.78 کا وہ successful رہا ہم نے اسے 4.82 پہ utilize کیا ہائی رہا 4.95 کا 13 cent کی fill میں ہمیں trade willy next market کے لیے فلالا بھی ہم اسے utilize نہیں کریں گے snx coin کی بھی دوستو similar یہاں پر working دکھائی دی 3.12 سے 3.22 کے درمیان continuously یہ move ہو رہا ہے next market کے لیے ہمیں snx 3.08 سے 3.20 تک اپنی سپورٹ اندرست دے گا اسی کے درمیان آپ اپنا target جو future کے اعتبار سے ہے وہ settle کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو ftm کی ftm کے price کو آپ future کے لیے یہاں پر utilize کر سکتے ہیں جیسے کہ point 34 30 پہ آپ اس میں کر entry لیتے ہیں تو آپ exit ہوگا point 33 80 یہ ایک strong position اس کی ftm کی ہے جسے آپ bid get exchange پر utilize کر سکتے ہیں کیونکہ due diligence اور accuracy کو follow کرنے کے لیے definitely ہر exchange کا ایک اپنا mechanism ہوتا ہے اس کے بعد دوستو dvdx جہاں سے تھوڑا سا move ہوا ہے لیکن next market کے لیے 2.55 سے 2.68 کے درمیان ہم dvdx کو یہاں پر utilize کریں گے یہ آج کی market کے دوستو جو کہ ہوں گے analysis اس کے بعد کل سارا دن fx 10.30 تک دوستو اپنی results بنا کے بیٹھا رہا آج fx کے price میں ہمیں تھوڑی سی کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے میں سمجھ ہوں کہ fx 9.80 تک کا low دے سکتا ہے اسی کے ساتھ آپ market میں اپنی due diligence ضرور on رکھیں گے وہ میں دوستو لہذا ابھی تک ہمارا exit نہیں ہو سکا صبح market نے 0.34 80 تک جانے کی کوشش کی لیکن market نہ کام رہی اور top 100 کے اندر دوستو pendle coin کی یہاں پر واپسی ہوئی ہے 2.42 پہ مزید اس کے price میں 2.60 تک آپ کو plus sign دیکھنے کو مل سکتا ہے مطلب 18 cent اگلے 12 گھنٹوں میں اس کے price میں improvement آ سکتی ہے اور اگر آپ اسے future میں utilize کریں گے تو ایویلیبل یہ آپ تک جاتا ہے اور اس کے price ٹوٹ جاتے ہیں مطلب آپ نے ایک time پہ 40,000 555 کا بھی high دیکھا لیکن جو resistance میں آپ 38 500 کا low دیکھا ہوا ہے 38,500 کے بعد اگر ہم اس market کو comparison کریں تو 1500 1600 کی recovery تو آئی ہے فور اور کے اندر پچھلے 12 گھنٹوں سے market کے اندر دونوں جانب ایک support hammer head ہے لیکن درمیان میں birish candle بھی دیکھنے کو ملتی ہے دوستو current price کے کی start ہو جاتی ہے 38,000 690 پہ 39,000 جہاں پر میں نے آپ سے 38,000 شیئر کیا ہے اسے آپ نے 39,000 محاطف کرنا ہے 39,000 690 49,000 690 پہ market کا ایک گھنٹے stay کرنا market کو دوبارہ سے 49,000 400 سے 49,000 150 تک کا low دے سکتا ہے اور یہ low کسی بی وقت ہم نے short squeeze کی شکل میں دیکھ لینا ہے اور helpful token رہیں گے ہمارے لیے اس rotation میں solana chain link اور injective اب بڑھتے ہیں دوستو ایتھریم کے کیلچارٹ کی طرف so guys now we are on the chart of ایتھریم midnight میں ہوں 22,16 پہ تھے اور آپ کو 22,100 کا اندیا دیا تھا 22,100 اس کا یہاں پر low level ہوگا جو break ہوتا ہے تو market ہمیں 250 سے 260 تک لے کر جا سکتی ہے لہذا market نے آپ کو break کیا 21,96 سے ہی market recover ہوگئی early in the morning اور ہمیں 22,00 کو utilize کرنے کا موقع ملا ہائی رہا 22,39 کا جن دوستو نے 22,00 کو utilize کیا ہے انہیں یہاں پر directly 39 ڈالر کی سپورٹ ریڈنگ کے اندر trade دیکھنے کو ملی لیکن آج کی بھی دوستو فل day candle چارٹ جو ہے وہ بیرش ہی ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے چھے دن سے ایتھرئیم پر ڈے candle اپنی بیرش پہ ہی رکھ رہا ہے اور ابھی بھی آپ کو ایک بیرش ہیمر ہیڈ دیکھنے کو مل رہی گئی جو مارکٹ کے لیے ایتھرئیم کی کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے سو گائز آج ایک مرتبہ پھر ایتھرئیم کے پرائز جو تھے وہ safe zone میں جانے سے کاسد رہے اور مارکٹ 22 39 سے بریک کر گئی پہلے تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایتھرئیم کی جو safe zone ہوگی 22 48 سے 22 55 جس سے ہم اس وقت تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ 25 ڈالر دور ہیں تو اس کا recover ہونا یہاں پر اتنا ممکن ناممکن بھی نہیں ہے جس کے یہاں پر چانس رہیں گے 32 پر سکسٹی ایٹ پر دوستو پھر سے لو مومنٹم create کر رہی گئے اور ہمیں سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن تک مارکٹ اگر recover نہیں ملتی تو ہم سب سے پہلے 22 ہنڈر کا ہی لو دیکھیں گے اس کے بعد اس کے بریک ہوتے ہی 250 اور 260 کے درمیان ایتھریم ہمیں یہاں پر اپنی نیکس ٹریڈ دکھانے والا ہے اور یہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ فیوچر ٹریڈرز نے یہاں پر میکسیمم کتنی شورٹ لگا کر رکھی ہے اور لونگ کے یہاں پر کتنے امیدوار ہیں ٹھیک ہے تو شورٹ مومینٹم اگر زیادہ ہوا تو مارکٹ آج سیکنڈ ٹریڈن سیشن میں 2150 اور 60 سے ریٹرن کر سکتی ہے فیوچر ٹریڈر کے لیے ایک بیسٹ لیول ہوگا آفتر 2200 اور سپورٹ ٹریڈر کے لیے 2200 سے اگر کوئی انٹری ہوتی ہے تو 20 سے 25 ڈالر ایتھریم میں ارن کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اس کے بعد دوستو ہمارے لئے ہیلفول ٹوکن رہیں گے یہاں پر ای این ایس بی جی پی اور کے سی ایس یہ تینوں ٹوکن آپ کو ایتھریم کی مومنٹ کے ساتھ مطلب ایتھریم 2200 پہ چلا جاتا رہا ہے تو یہ تینوں ٹوکن آپ کو اچھے خاصے لو پر بائی کرنے کو ملتے ہیں اور آپ اس میں ایک اچھی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں سو گائز نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ